السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تکبیرات تشریق کے بارے میں تکبیرات تشریق کے الفاظ کیا ہیں اور تکبیرات تشریق کب سے کب تک کہی جاتی ہیں اور تکبیرات تشریق کس کس پر ہے دیکھیں سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں تکبیرات تشریق یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیرات تشریق ہیں تو یہ تکبیرات تشریق کہی جاتی ہیں نویں زلحجہ کے فجر سے لے کے تیرویں زلحجہ کے عصر تک یعنی دوہزار اکیس کے اندر یعنی ابھی جو ہمارے بقرید آنے والا ہے اس کے اندر چونکہ اکیس کو عید ہے اور عید سے ایک دن پہلے شروع کرنا ہوتا ہے تو نویں زلحجہ یعنی عرفہ کے فجر سے لے کر تیرویں زلحجہ کے عصر تک تکبیرات تشریق کہی جاتی ہیں اور اس دوہزار اکیس کے اندر جو ہماری بقرید آ رہی ہیں اس کے اندر بیس جولائی کے فجر سے لے کے چوبیس جولائی کے عصر تک تکبیرات تشریق کہی جائیں گی یہ ہیں نویں زلحجہ سے لے کر تیرویں زلحجہ کے عصر تک تکبیرات تشریق کیا ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ ہے تکبیرات تشریق تکبیرات تشریق کو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا مرد کے لئے بلند آواز سے اور عورت کے لئے احیستہ آواز سے ایک مرتبہ پڑھنا تکبیرات تشریق واجب ہے تو یہ چند باتیں ہیں کہ تقبیرات تشریق کس کو کہتی ہیں وہ باتیں بھی آ گئیں تقبیرات تشریق کب سے کب تک کہی جاتی ہیں وہ باتیں بھی آ گئیں اور تقبیرات تشریق کن کن پہ ہے لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں سے کتائی ہو جاتی ہے مرد چونکہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس لیے وہاں سارے مل کر کہتے ہیں تو انہیں بھی یاد آ جاتی ہے لیکن ہماری ماں اور بہنیں چونکہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں اس لیے وہ بھول جاتی ہیں تو خاص طور پر عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں ہر فضل نماز کے بعد ان کے اوپر بھی آہستہ آواز سے ایک مرتبہ تکبیرات تشریف کہنا واجب ہے اگرچہ بعض نے مسنون بھی لکھا ہے لیکن صحیح کول کے مطابق واجب ہے ان کے اوپر بھی تو اہیوب کی مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا بات سمجھ میں آئی ہوں گی تو یہ مسئلہ کو سمجھیں اور شیئر کریں اور اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کومنٹ شیکشن میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ